نمشکار دوستوں ساغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شب یا اشب میں دوستوں آپ نے پایا ہوگا کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہونے والی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اشارے یا سنکیت ملنے لگتے ہیں پر یا تو ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کی اور دھیان نہیں دیتے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسے سنکیت جو چوہاں ہم کو دیتا ہے اور جس کو ہم اکثر نچر انداج کر دیتے ہیں چوہیں کو بھگوان گنیش کی سواری مانا جاتا ہے اور چوہاں ہمیں لگ بگ ہر گھر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے چوہیں ہمارے گھر میں بے حساب نقصان پہنچاتے ہیں اس لئے ہم لوگ یا تو چوہیں کو پکڑتے ہیں یا اسے مار دیتے ہیں اگر آپ بھی انہی لوگوں میں ایک ہیں جو چوہیں کو مارنے کے لیے ترہ ترہ کے جہر یا دوائی کا اپیو کرتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے چوہیں بل میں رہتے ہیں جہاں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے اس لئے چوہوں کو نکاراتمک شکتی یا نیگٹیو پاور کا سمبل یا پرتیق بھی مانا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں اچانک سے ہی چوہیں جادہ آنے لگیں تو آپ کو ساودھان ہونے کی بہت جرورت ہے اس کا سیدھا سیدھا ارث یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نیگٹیو پاور کا پرتیق بھی ہے یعنی نکاراتمک شکتیاں آپ کے گھر میں بڑھ رہی ہیں کیونکہ چوہاں بھگوان گنیش کا واہن ہے پر نکاراتمک شکتیوں کا پرتیق بھی ہے اس لئے ہمیں چوہے کی ہتیا کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے چوہے کو مارنے پر آپ کو یا آپ کے پریوار کو آرثک یا مانسک نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں چوہیں ہیں تو صرف دھن کا ہی نہیں بدھی کا بھی وناش ہو سکتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ جس گھر میں کالے چوہوں کی سنکھیا ادھک ہو جاتی ہے وہاں کسی بیماری کے اچانک سے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ چوہیں ہمارے گھر کی شانتی اس مردھی کو دھیرے دھیرے کتر کر کھا جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کالے رنگ کے چوہیں بہت زیادہ تعداد میں اور بہت سارے دن اور رات بر گھومتے رہتے ہیں تو مان لیجئے کہ کوئی روگ یا شطرو کا آکرمن آپ کے گھر پر ہونے والا ہے واسطو شاشت کے انصار بھی چوہاں نکاراتمک اور اگیانی شکتیوں کا پرتیق مانا جاتا ہے ایسا کہتے ہیں کہ گھر میں چوہوں کے ہونے سے روگ یا بیماری فیلتی ہے چوہوں کے قارن سنکرمن فیلتا ہے چوہیں جہاں جہاں بھی جاتے ہیں جس سوان پر بھی بیٹھتے ہیں وہاں بیماریاں چھوڑتے جاتے ہیں اگر آپ کو گھر میں چوہوں نے پریشان کر رکھا ہے تو اس کا سب سے اچھا اپائی یہ ہے کہ اونٹ کے دائیں پاؤں کا ناکھون لائیں اور گھر میں رکھ دیں ایسا کرنے سے چوہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے پر ہر کسی کے لیے اونٹ کے دائیں پاؤں کا ناکھون لانا سمبھو نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک روپے خرچ کر کے آپ اپنے گھر سے چوہوں کو کیسے بھگا سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دیا ہوا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو کرپیا اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسے ویڈیو لگتار آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں دھنیواد